موسیقی تو فرنڈز آج ہم تھارڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے پیراگراف پینل کے بارے میں اور پیراگراف پینل کے اندر جتنے بھی بٹنز ہم کو ون بائی ون ہم دیکھیں گے تو فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں جب بھی ہم مائکرو سوٹ ورڈ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک ڈمی ٹیکسٹ یا ڈمی پیراگراف چاہیے ہوتا ہے تو ڈمی پیراگراف یا ڈمی ٹیکسٹ لینے کی ایک کمانڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اسے لورم اپسم کہا جاتا ہے وہ ایسا ٹیکسٹ ہے جو کہ سیمپل یا ڈمی ٹیکسٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے آپ لکھیں کہ ایک ڈمی ٹیکسٹ یا ڈمی پیراگراف آپ کے سامنے آ جائے گا تو فرنڈز اس کے اوپر ہم پیراگراف کے جتنے بھی آپشنز ہیں وہ اپلائے کر کے دیکھتے ہیں جو پیراگراف کی ٹیکسٹ الائنمنٹ ہے وہ ایم ایس وارڈ کے اندر چار قسم کی ہے فرسٹ الائنمنٹ is called the align left یعنی کے بائی ڈیفالت جو alignمنٹ ہوگی وہ left side سے aligold ہوگا سارا کا سارا پیراگراف left line سے aligold ہوگا اور right side سے aligold نہیں ہوگا تو نورملی انگلیش کا جو ٹیکسٹ لکھنا ہوتا ہے وہ left side سے ہی aligold ہوتا ہے اور اردو میں یا کسی اور رائٹنگ میں اگر ہم لکھ رہے ہیں اردو language Arabic language میں تو ہم اسے right align کریں گے تو اس کو ہم اگر پیراگراف کو right align کرنا ہوگا تو ہم اس پیراگراف کو select کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر میرے پاس رائٹ آلائن کا ایک بٹن آویلیبل ہے اس کو میں پریس کروں گا اور یہ رائٹ سائٹ سے آلائن ہو جائے گا اور اگر میں اس کو میڈل آلائن کروں گا تو سارا کا سارا ٹیکسٹ مڈ میں آلائن ہو جائے گا اس کے علاوہ فرنڈز فورتھ آپشن ہمارے پاس ہے جسٹیفیکیشن کا جس میں دونوں سائٹ کو آلائن کیا جاتا ہے جسٹیفائی پر میں کلک کروں گا اور یہ دونوں سائٹ سے ٹیکسٹ الائنڈ ہوگا تو نورملی جو ریپورٹس ہیں اور ریسارچ پیپرز وغیرہ ہیں وہاں پر ہم جسٹیفیکشن کو یوز کرتے ہیں اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسیز ہیں اور کوئی بکس وغیرہ ہیں وہاں پر ہم لیفٹ الائن لیٹر وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فرینڈز ہوگی پیراغراف کی الائنمنٹ اب ہم چلتے ہیں لائن سپیسنگ کی طرف تو فرینڈ لائن سپیسنگ کا جو آپشن ہے وہ دو کنزیکٹیف لائنز کے درمیان ڈسٹنس ہے اگر اس کو انکریز یا ڈکریز کرنا چاہیں تو ہمارے پاس پیراغراف کے پینل کے اندر لائن سپیسنگ کا آپشن اویلیبل ہے اور یاد رہے کہ آپ جن لائنز کو یا جس پیراغراف کی لائنز کے دسٹنس کو آپ کم یا زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سیلیکٹ ہونا ضروری ہے تو میں لیٹس پوز ان پرسٹ سٹری لائنز کا ڈسٹنس انکریز کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ان تینوں لائنز کو سیلیکٹ کر کے پیراغراف کے پینل کے اندر لائن سپیسنگ کے آپشن میں اس کے آپشن کو انکریز کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اس کی لائن سپیسنگ آپشن کی فردر ڈیٹیل میں جا کر اس آپشن کے اندر ہم مینولی لائن سپیسنگ انٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں پیراغراف کی سپیسنگ کی بات کروں تو ہمارے پاس دو پیراغراف کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اسے ہم پیراغراف سپیسنگ کہتے ہیں لیٹس پوز میرے پاس یہ ایک پیراغراف ہے اور اس کے پہلے بھی ایک سپیس ہے اور اس کے بعد بھی ایک سپیس ہے یعنی بیفور پیراغراف اور آفٹر پیراغراف یہ دونوں طرح کی سپیسنگ اگر ہم نے ریموو کرنی ہے یا انکریز یا ڈیکریز کرنی ہے تو بھی ہمارے پاس یہاں پر آپشنز اویلیبل ہیں لیٹس پوز میں سارے کے سارے پیراغراف سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں ریموو پیراغراف سپیسنگ ریموو آفٹر یہاں پر میں ریموو سپیس آفٹر پیراغراف پر کلک کرتا ہوں تو سارے کے سارے پیراغراف کی جو پیراغراف کے انڈنگ پر سپیس ہوتی ہے نیکس پیراغراف سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ ریموو ہو جائے گی اگر میں یہاں سے ایڈ سپیس بیفور پیراغراف کرتا ہوں تو ہر نئے پیراغراف سے پہلے ایک سپیس ایڈ ہو جائے گی اور اگر میں لائن سپیسنگ کو ریموو کرنا چاہ رہا ہوں منیمم کرنا چاہ رہا ہوں تو ون پوائنٹ زیرو پوائنٹ ہے اور اگر میں پیراغراف سپیسنگ بھی ریموو کر دوں تو یہ منیمم ڈسٹنس ہے جو دو لائنز کے درمیان پوسیبل ہے تو اس کی بائی ڈیفالل سیٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈ سپیس آفٹر پیراغراف ہے اور لائن سپیسنگ 1.15 تو فرینڈز یہ تو ہوگی ہمارے پاس پیراغراف کی اور آلائنمنٹ اور لائن سپیسنگ اب ہم آتے ہیں شیرڈنگ کی طرف تو فرینڈز ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیرڈنگ اور بارڈرز یہ دو آپشنز آپ کو مائکرو سوفٹ کے اندر ہر پلیٹ فارم پر ملیں گے مائکرو سوفٹ وائٹ مائکرو سوفٹ ایکسل مائکرو سوفٹ پاور پوائنٹ مائکرو سوفٹ ایکسس تو ہم اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ فرسٹ ہم ایک ہیڈنگ یہاں پر لکھتے ہیں لیٹس پوز دس اس دا ہیڈنگ اور اس کو اگر میں سینٹر آلائن کرنا چاہا رہا ہوں تو میں اس کو سپیس سے سینٹر نہیں کروں گا تو فرنڈ یہ چیز یاد رکھئے کہ آپ نے کبھی بھی کسی ٹیکسٹ کو ہیڈنگ کو جب سینٹر کرنا ہے تو سپیس پار یوز نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پیراغراف کے آپشن میں سینٹر آلائن کر دینا اس سے یہ پورے پیج کے سینٹر آٹومیٹیکلی ہو جائے گا اب میں اس کو سیلیکٹ کر کے اس کے اراؤنڈ ایک بارڈر بنانا چاہا رہا ہوں تو میں جاؤں گا بارڈر کے آپشن میں بارڈر کے آپشن کے اندر بارڈر اینڈ شیڈنگ کی آپشن ہیں بارڈر اینڈ شیڈنگ کے اندر اگر میں جاؤں تو میرے پاس بارڈر اینڈ شیڈنگ کے ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی تو فرینڈ اس ونڈو کے اندر بارڈرز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سیٹنگز آویلیبل ہیں جس میں ابھی نن سیلیکٹ ہویا ہے یعنی کہ اس کے اراؤنڈ ابھی کوئی بھی بارڈر نہیں ہے اگر ہم اس کو باکس سیلیکٹ کریں گے تو اس کے ساری طرف ایک باکس ویزیبل ہوگا اس کے علاوہ اس میں شیڈو اگر ہم سیلیکٹ کریں گے تو اس کے کوئی سی دو سائٹ کے اوپر ایک شیڈو ڈسپلی ہوگا اور اگر اس کو ہم 3D سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بارڈرز جو ہیں وہ 3D پیٹرن میں شو ہوں گے اس کے علاوہ کسٹم سیٹنگ کے اندر ہم اپنی مرضی سے بارڈرز کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں فرینڈز اونلی ایک باکس کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں باکس والے آپشن کو سیلیکٹ کرنوں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اپلائی ٹو کے آپشن کو دیکھوں گا تو یہاں پر آپ نے میک شور کر لینا ہے کہ اگر آپ پورے پیج پر بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ پیراغراف کو سیلیکٹ کریں گے یعنی پیراغراف کی سپیسنگ کے برابر ایک بارڈر لگانا ہے تو اپلائی ٹو پیراغراف کریں گے اگر آپ صرف ہیڈنگ کے اوپر بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ایچ سے لے کر جی تک جو ٹیکسٹ ہے اس پر بارڈر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ٹیکسٹ سیلیکٹ کریں گے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ لیں اگر ہم پراغراف لیتے ہے تو فل پراغراف کے اراؤنڈ ایک بارٹر آتا ہے اگر تیکس ٹیلیکٹ کرتے ہیں تو سیمپل ٹیکسٹ کے اوپر ایک بارٹر آتا ہے ابھی مجھے ہیڈنگ کے اراؤنڈ نہیں بلکہ پورے پراغراف کے اراؤنڈ بارٹر چاہیے تو میں اس کو پراغراف کے اراؤنڈ بارٹر لوں گا اس کے علاوہ ہمارے پاس پریویو آپشن کے اندر چار آپشنز ہیں کہ ٹاپ باٹم لیفٹ اینڈ رائٹ ان آپشنز کو ہم آن یا آف کر سکتے ہیں اگر ہمیں لیٹس پوز لیفٹ اور رائٹ کی لائنز نہیں چاہیے تو میں اس کو آف کر دوں گا ٹاپ اینڈ باٹم کیا جائے گی اسی طرح جو جو لائنز چاہیے میں ان کو آن کر دوں گا اس کے علاوہ ہمارے پاس لائن سٹائلز ہیں یہاں پر میں ڈاٹڈ لائن ڈیبل لائن کوئی سی بھی لائن سیلیکٹ کر سکتا ہوں اور کلرز سیلیکٹ کر سکتا ہوں یہاں پر میں اس کو دے دیتا ہوں بلو کلر اور اس کی ویٹس کو انکریز کر دیتا ہوں 2.25 اوکے اب اس کو اپلائے کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بلو کلر کا ایک بارڈر پورے پیراگراف کے برابر یہاں پر لگ گیا ہے اب اس بارڈر کی اگر میں سیٹنگز چینج کرنا چاہتا ہوں تو اگین اس بارڈر کے اندر کلک کر کے میں بارڈر اینڈ شیڈنگ کے آپشن میں جاؤں گا اور اس کے لیٹس پوز میں ٹاپ اینڈ بارڈر لیفٹ اینڈ رائٹ کے جو بارڈرز ہیں اس کو ریموو کرنا چاہتے ہوں تو میں اس کو آف کر دوں گا اور روکے کروں گا دیکھیں لیفٹ اور رائٹ کے بارڈرز ریموو ہو گئے ہیں سیم اسی طرح سے ہم ٹاپ اینڈ بارڈر بھی ریموو کر سکتے ہیں لیٹس بوز میں نے ٹاپ کو بارڈر ریموو کر دیا تو اس کے نیچے ایک لائن آ جائے گی اس کی سیٹنگ فرینڈز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں ابھی میں اس کے سارے سائٹ پر بارڈر لگا رہا ہوں اور یہاں پر میں اس کی لائن تھکنس انکریز کر رہا ہوں اور کلر اس کا میں ریڈ کر دیتا ہوں اور فرینڈز اب اگر میں اس کے بارڈر کے بعد اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی کلر فل کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ایک پروپرلی ایک ہیڈنگ ہائی لائٹ ہو جائے تو میں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک آپشن ہے شیڈنگ اس شیڈنگ میں جا کر میں کسی بھی کلر کے اندر اس کو شیڈ کر سکتا ہوں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈنگ کے بیک گراؤنڈ وائٹ آ رہا ہے جو ہم نے کلر اس کے اوپر پلیس کیا وہ بلوئیش ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن ہو آپ اس کو کلیر فارمیٹنگ کر دیں اور کلیر فارمیٹنگ کرنے کے بعد اگین سے آپ اس کے بارڈرز اپلائے کریں اور اس کے بعد اس کی شیڈنگ اپلائے کریں اس سے ہوگا یہ کہ اس کی کچھ کوئی فارمیٹنگ اگر اس کی فارمیٹنگ میں اس کے بیک گراؤنڈ ہائی لائٹ لگی ہویا تو وہ آف ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ہم اس کے شیڈنگ کے اپشن میں مزید کلرز اگر لینا چاہیں تو میں بارڈر اینڈ شیڈنگ کے ونڈو میں لاسٹ میں ہمارے پاس فل کلرز ہیں اور اس میں مور کلر فلیکٹ کر کے میں کسی بھی طرح کا کلر لے سکتا ہوں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپشن جو کہ بہت امپورٹنٹ اپشن ہے اس کو غور سے سنیے گا اور دیکھئے گا بولٹس کا اپشن جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے مائکرو سوفٹ وائٹ کے اندر اور یہ بہت زیادہ یوز بھی ہوتے ہیں لیٹس پوز میں یہاں پر ایک ایک ہیڈنگ دے دیتا ہوں مائی شو روم ایس ڈیس برینڈس آف کار اور یہاں پر میں برینڈس لکھ دیتا ہوں جیسے ڈیس لیٹس پوز میرے پاس یہ چار برینڈس ہیں اور میں اس طرح سے ان کو ایک لسٹ کی شکل میں دسپلے کرنا چاہا رہا ہوں اب یہ جو لسٹ ہوتی ہے اس کو ہم بولٹس کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اب میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور سیلیکٹ کرنے کے پاس میرے پاس کسٹ آبشن ہے اس میں سے میں کوئی شیبی بولٹس سیلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی بولٹس ان کے اوپر اپلائے ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر میں مزید کوئی موڈلز وغیرہ ایڈ کروں گا تو آٹومیٹکلی بولٹس کی اوپر اپلائے ہو جائے گا تو ہم اس کو بیک سپیس کر دیتے ہیں اور اگر ہمیں اس طرح کے بولٹس چاہیے ہیں جو کہ اس کی ون ٹو تھری کی کاؤنٹنگ کے اندر ہوں تو ساتھ ہی ہمارے پاس ایک آپشن ہے جس میں ون ٹو تھری فور اس طرح سے مختلف سٹائل رومن ہے کیپٹل سمال اے بی سی ہے تو یہ ہم کوئی سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیٹس پوز اس میں ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ون ٹو تھری اب فرنڈز یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس لسٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک سنگل لیول لسٹ جیسے یہ آپ کے سامنے ہے جس میں لیول ایک ہے یعنی آپ برینڈز آف کار دیکھ رہے ہیں ٹویوٹا سوزوکی بی ایم ڈیولیو ہونڈا یہ ایک ہی لیول ہے اگر ہمارے پاس ملٹی لیول لسٹ ہو ایک ایک آئیٹم کے اندر فردر اور ایٹمز ہوں لیٹس پوز اگر اس کیس میں اگر ہم دیکھ لیں تو ٹویوٹا کے اندر لیٹس پوز جی ال آئی اینڈ ایکس ال آئی ہے سوزوکی کے اندر ہمارے پاس سویفٹ ہے بولان ہے اس طرح ہونڈا کے اندر سیوک ہے سیٹی ہے مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ اگر ایک مین لیول کے اندر فردر لیولز ہوں اسے ہم ملٹی لیول لسٹ کہتے ہیں اور اگر فرنڈز ملٹی لیول لسٹ آپ کو کریئٹ کرنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ سارے کے سارے برینڈز اینڈ موڈلز سب لکھ لیں گے لیٹس پوز ملٹی لیول کے جتنے آئیٹمز ہیں وہ آپ لکھ لیں گے یہاں پر میرے پاس آئیٹم ہیں لیٹس پوز اس کے موڈلز ہیں ہمارے پاس ایکس ایل آئی اینڈ جی ایل آئی اوکے اینڈ سویفٹ اینڈ مہران اوکے ہونڈا میں اب آ جائیں تو ہمارے پاس سیٹی اینڈ سیوک اوکے تو اس کو اگر ہمیں نے پروپر لیول لسٹ بنانا ہے تو ابھی میرے پاس یہ ایک ہی لیول پر ہے لٹس پوز دیکھیں تو śmیuft و اگر وہ ایک برینڈ ہے جبکہ ایکس ایل آئی اور جی ایل آئی اس کے موڈلز ہیں تو ایک ایک مین لیول یہ ہے اور یہ اس کی سب کیٹیگری ہے سب لیول ہے تو اس کو تو شاہر کے انسائد ہونا چاہیے یعنی ایکس ایل آئی جی ایل آئی کا ایک الگ سے لیول ہونا چاہیے موڈلز کا الگ سے لیول ہو اور برینڈ کا الگ سے لیول ہو اسے ہم ملٹی لیول لسٹ کہتے ہیں تو اس لسٹ کو ملٹی لیول میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا ہم ان سارے کے سارے لسٹ آئیٹمز کو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد تھرڈ آپشن ہے میرے پاس ملٹی لیول لسٹ کا اس میں ہم سیلیکٹ کرنے گے فرسٹ آپشن اس میں ہمارے پاس آ گیا ہے ٹویوٹا ٹویوٹا ایکسلائی جی ای سب کے ساتھ یہ ایک سنگل لیول ہے تو فرنس یہاں پر غور کیجئے گا کہ لیول آپ نے کس طرح سے چینج کرنا ہے ٹویوٹا کی سب کٹیگری میں یہ دونوں ایکسلائی اور جی ای موڈلز ہیں اگر میں اس کو آگے شفٹ کرنا چاہوں تو میں ٹیب کا بٹن پریس کروں گا ٹیب کا بٹن پریس کروں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ مین لیول سے نکل کر یہ سب لیول پر چلا جائے گا سیم اسی طرح آپ کانٹینیو کریں جس جس سیکنڈ لیول پر شیفٹ کر دیں سیٹی اینڈ سیٹی اب آپ دیکھیں یہ دو لیول کی یعنی ملٹی لیول لسٹ کریئیٹ ہو چکی ہے اب آپ پروپرلی ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کہ what are the brands and what are the models of those cars let's suppose 1, 2, 3 and 4 these are the brands of cars in my showroom and a, b, c جو بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو x, li, g, li, swift, meron یہ ہمارے پاس models ہیں ان کا اور تو یہ ہمارے پاس بہت understandable اور بہت اچھے طریقے سے represent کی گئی ہے اسے ملٹی لیول لسٹ کہتے ہیں let's suppose اگر آپ further level increase کرنا چاہ رہے ہیں اگر میں یہاں پر models کے بھی models لکھنوں let's suppose یہاں پر لکھ لیتے ہیں x, li, 2010 and g, li, 2019 let's suppose یہ دو اور models ہیں اب یہ model اس کی sub category میں آتا ہے تو x, li, ki, sub category میں اگر میں اس کو shift کرنا چاہ رہا ہوں تو ہمارے پاس again سے وہی option ہے کہ آپ نے tab کا button کو press کرنا ہے this one and this one اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے levels کے جو bullets ہیں وہ different ہیں Toyota, Suzuki, BMW and Honda, one, two, three, four and x, li, g, li, swift, meron, a, b, c, d and اس کے اندر further جو third level کی category ہے اس میں اس نے roman style start کیا ہے تو یہ ہمارے پاس friends proper way multi-level list کو create کرنے کا اگر میں اس کے bullets کا style change کرنا چاہ رہا ہوں تو اس سب کو select کرنے کے بعد میں یہاں سے one point one اگر لے لیتا ہوں آپ یہ دیکھیں one is the main category and one point one is sub category of that main category اور one point one point one is the further sub category of sub category of main تو ہمارے پاس یہ بہت easy ہو جاتا ہے اس طرح سے understand کرنا چیزوں کو ہمارے پاس next option for increase and decrease indent 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 کے بارے میں بتاتا چلوں کہ indent ہوتا ہے ایک سپیس کرنا جب بھی نیا پیرگراف start ہوتا ہے mostly ایک سٹیپ وہ آگے ہوتا ہے indent کیا جاتا ہے تو indent ایک سپیسنگ ہے indent اگر میں increase کرتا ہوں تو یہ پیرگراف ایک سٹیپ آگے موو کر جائے گا اگر میں decrease کرتا ہوں تو یہ پیرگراف ایک سٹیپ پیچھے چلا جائے گا تو increase اور decrease indent ہمیں points کو یا lists وغیرہ کو آگے موو کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے let's suppose اگر میں ساری list کو select کرتا ہوں اور select کرنے کے بار indent increase پہ جاتا ہوں تو یہ list center میں shift ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اب next option میں چلتے ہیں next option ہمارے پاس ہے ہمارے پاس left to right اور right to left text direction ہے یہاں سے ہم اگر text direction from right to left کریں تو اس طرح سے direction آ جائے گی اگر ہم left to right تکسٹ کی direction کو ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں with the single click تو فرینڈز یہاں پر ایک اور option ہے جو کہ بہت useful ہے چیزوں کو arrange کرنے کے لئے sort کرنے کے لئے data وغیرہ کو تو ہم sorting کر کے دیکھتے ہیں how to sort تو فرینڈز یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ data ہمارے پاس جو mostly use ہوتا ہے general ہمارے پاس چار قسم کا data ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس text second ہمارے پاس ہے date time number ان چاروں طرح کے جو data ہوتا ہے ان سب کو یہاں سے ہم sort کر سکتے ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے text کی تو یہ ہمارے پاس ہے text data جس میں میں مختلف name list کر لیتا ہوں list of let's suppose candidate let's suppose this is the list میں پانچ لوگوں کے نام لکھ دیتا ہوں let's suppose میرے پاس یہ five names ہیں اور ان کو اگر میں alphabetically sort کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو select کروں گا اور اس list کو select کرنے کے بعد میں a to z والے option میں آؤں گا یہ sorting option ہے اب sort text کے اندر ہم نے سب سے پہلے data type بتانی ہے کہ data type ہمارے پاس text ہے اوکے اور اس پورے paragraph کو ہم نے ascending order ascending order means a to z اس کو sort کرنا ہے اوکے کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس a to z sort ہو جائے گا اور اگر میں اس کو z to a کرنا چاہ رہا ہوں تو descending order کروں گا جس سے opposite direction میں descending order میں data sort ہو جائے گا اس کے علاوہ next ہمارے پاس number date اور time کی ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو date لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی date یہاں پر لکھیں گے تو system کے جو date ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے let's suppose یہاں پر month پہلے ہے اور date بعد میں ہے اس کے بعد year ہے یعنی ہم جو format لے کر چلنے والے ہیں وہ month date and year اس طرح سے تو ہمارے پاس and one one and two thousand let's suppose ہمارے پاس یہ different dates ہیں ان کو میں ascending order میں ہی لکھنا ہے اس کو select کر کے again a to z sort option میں جاؤں گا اور sort option میں automatically اس نے data type date select کر لیا ہے اور اس کو میں ascending order میں select کرنے کے بعد ok کروں گا تو ہمارے پاس جو old date ہے وہ سب سے اوپر اس کے بعد ascending orders میں increase ہوگی same اس طرح ہم چلتے ہیں time کے option کے اندر 6 am and 18 30 let's suppose 6 30 pm 3 15 16 12 اگر اس کو ہم ascending order میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو 3 15 am ہے وہ سب سے پہلے top of the list ہونا چاہیے اس کے بعد ascending order میں اس time کو ہونا چاہیے ہم اس کو select کر لیتے ہیں اور again سے a to the option میں یہاں پر ہم date ہی select کریں گے کیونکہ date اور time option ایک ہی ہوتا ہے تو ok کریں گے دیکھ لیں آپ 3 15 اس کے بعد 6 am اس کے بعد 4 12 pm and 6 30 pm اس کے بعد lastly ہمارے پاس ہے number کا option ہم number کو sort کر لیتے ہیں کو وائلیوز لکھ دیتا ہوں 150 250 15 20 11 20 100 96 سیکس ایسے پوز یہ میرے پاس رینڈم نمبر ہیں ان کو میں سورٹ کرنا چاہ رہا ہوں سب کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد میں نمبر آٹومیٹکلی یہ سلیکٹ ہو جائے گا اس کو اسنڈنگ آرڈر میں کریں گے تو یہ سنڈنگ آرڈر میں ہو جائے گا اگر اس کو آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ سنڈنگ آرڈر میں سورٹ ہو جائے گا تو پرینڈز یہ بہت ہی آمی یوسفل ٹول ہے جو کہ ہم جس کو افیکٹیب یوز کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کے اندر ڈیٹا کو سارٹ کرنے کے لیے چاہے وہ نیم ہو ٹیکسٹ ہو ڈیٹ ہو ٹائم ہو یا نمبر ہو اب ہم لاسٹ ایک اس کا آپشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں لاسٹ آپشن ہمارے پاس ہے مارکر ہے جو کہ ایک مارک دیتا ہے فارمیٹنگ سیمبل میں یعنی کہ جہاں پر ہم نیو لائن کریئٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی نیو فارمیٹنگ ہم نے کیا وہاں پر یہ ایک مارک لگا دیتا ہے اس کو اگر ہم سیلیکٹ کریں گے تو جس جس جگہ پر ہم نے کوئی فارمیٹنگ کی ہے اور نیو لائن انٹر کی ہے وہاں پر یہ ایک مارک پلیس کر دے گا یہ فرینڈز یہ وہاں پر ہلفل ہوتا ہے جہاں پر ہم ایمٹی لائنز کو دیکھنا چاہ رہے ہوں جیسے یہ ایمٹی لائنز ہیں اور ہم اپنی فارمیٹنگ چیک کرنا چاہ رہے ہوں کہ ہم نے کس جگہ پر بولٹس لگائے ہیں کون سی جگہ پر نیو لائن میں انٹر ہوئے ہیں کون پر ہم نے ہیڈنگ لگائی ہے تو جس یہ ایک مارکر کی طرح ہے تو اس کا یوز ایس اچ اتنا نہیں ہے میرے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کے لیے یہ یوزفل ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی نیکس لیکچر میں ہم آپ کو سٹائلز اور ایڈیٹنگ کے پینل کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیں گے جی ماسٹر چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی